ساتھ گھنٹے مولانا مودودی کے ساتھ راقم الحروف دینیات کا عالم ہونے کا چندہ مدعی نہیں یہ وہ ملک ہے جہاں حضرت شاہ علی اللہ حکیم الامت اللہمہ اقبال سید سلمان نجوی اور مولانا ابوالکلام سے ہستیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی خاک پاک ہونے کا دعویٰ کرنا بھی بڑی جسارت ہے جو لوگ اپنے علم پر غرور کرتے ہیں اور اپنا آپ دینڈورہ پیٹتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ فلسل ستہی علم کے مالک ہوتے ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے صحیح معنوں میں علم اور اپنے دین کا ادراک ودیت کیا ہے ان کو ہن انکسار کی دولت بھی دیئے حق تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس حیچ میں خداونے کڑی سے کڑی آزمائش میں بھی اور نفس امارہ کی تحریص و ترغیب کے باوجود انکسار، آجزی اور فروتنی کا دامن نہیں چھوڑا کیونکہ ذہنِ رسا بسیدہ تعالیٰ تباخر سب بحث خدا کی دین ہے انسان ضائف البنیان کا ان کو غرور اور تبختل کی دیوار پڑی کرنا کسی طرح روانی راقم ہمیشہ سے اپنے کو طالب علم سمجھتا رہا ہے اور سمجھتا رہے گا حضرت امام انہزالی اور امام ابن تیمیہ کے ملفوظات سے پتا چلتا ہے کہ ان کا بھی یہی مسئلہ تھا وہ بھی اپنے کو ہمیشہ طالب علم سمجھتے رہے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا حضرت مولانا ابولانا مودودی عید حاضر کی سربراودہ ترین ہستیوں میں سے ہیں جن لوگوں کا راستہ اس سیاست میں ان سے جدہ ہے وہ ان کے علمی مرتبے اور دینی بزرگی کو ضرور تسلیم کرتے ہیں راقم کوئی ایک عرصے سے ان کے نیاز حاصل کرنے کا اشتیاب تھا لیکن اس کے لئے قدرت نے چھے مئی سر انیس سو انسٹھ کا دل مقرر کر رکھا تھا مولانا بہت مصروف آدمی ہے پھر ان کے حلقے خصوصی کے لوگ ان کو گھیرے رہتے ہیں جس کی ویدہ سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مولانا لیے دیا رہتے ہیں اور ان میں غرور کی حد تک اپنی عظمت کا حساس ہے مجھے مسلسل سات گھنٹے ان کا قلب نصیب نہ ہوتا تو شاید میری بھی یہی رائے لیتی لیکن جو شخص بھائیں بزرگی اٹھ کر آپ کے لئے خود دروازہ کھولے بات چیت میں تقدیم کرے اور لاکھوں عقیدت مندوں کا محترم و مختوم ہوتے ہوئے بھی اپنی رائے کو آپ پر مسلط نہ کرے اس کے متعلق ایسا خیال کرنا کتنا ظلم ہے میرے اس مضمون سے یہ غلط فہمیاں رفع ہو جائیں تو بڑی مبارک بات ہوگی مئی کے پہلے ہفتے میں مجھے ایک کام سے ہیدر آباد جانے کا اتفاق ہوا وہاں تین چار دن سخت مصروفیت میں گزرے ایک مشاعرہ تھا وہ بھی سنا پانچ تاریخ و دو پہر کے کھانے پر اپنے دوست زمان صاحب کے آن بیٹھا تھا کہ رحیم یار خان جانے کا پروگرام بن گیا مجھے کراچی واپسی کی جلدی تھی لیکن زمان صاحب مصر تھے حتیٰ کہ آدمی بیچ کر انہوں نے گاڑی میں میری سیٹ بھی ریزر کروا دی لطف کی بات یہ کہ ان کا آدمی جو اسٹیشن سے واپس آیا تو یہ خبر لائیا کہ ہم دونوں کی نشستیں الگ الگ گاڑیوں میں مخصوص ہوئی ہیں ان کو کوئی بارہ بجے رات کے روانہ ہونا تھا اور مجھے پون بجے خیبر میل سے ہم نے کہا خیر ٹھیک ہے دوسری خبر وہ یہ لائیا کہ محکمہ موسمیات والوں کی اطلاع کے بموجب آج حیدر آباد میں زبردست دوفانے بعد یعنی ٹائفون آنے والا ہے جس کی رفتار نوے میل فی گھنٹا ہے اس سے چند روز پہلے ملتان میں دوفان آ چکا تھا وہ پچاس میل فی گھنٹا گرفتار سے جس سے بہت سے مکانات ڈھے گئے تھے چھتیں اڑ گئیں تھیں اور خاصہ جانے نقصان بھی ہوا تھا لہٰذا یہ خبر خاصی تشویش کا باعث تھی ان کے عزیزوں میں سے ایک ہوائی کمپنی کے انجینئر بھی ہمارے شریکے تو عام تھے ان کی گفتگو سے حراس اور پھینا انہوں نے بتایا کہ ہیدر آباد کی یہ مکانات اس رفتار کے ٹائفون کا نقا برداشت نہیں کر سکتے اس برعظیم میں حتیٰ کے باہر بھی باستثناء جاپان جاہزاروں جانے زائے ہوتی ہیں اتنی شدت کا توفان آباد اس سے قبل شاید ہی آیا زمان صاحب نے کمیشنر صاحب کے بنگلے پر فون کیا جس سے اس خبر کی توسیح ہوئی یہ بھی پتا چلا کہ حکام پولیس اور ریڈیو والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو مطلع کر دیں اور ہنگامی حالات کے لئے تیار رہیں وقت گیارہ بجے رات سے ایک بجے تک کا بتایا گیا وہی وقت ہمارے گاڑی پر جانے کا تھا انجینئر صاحب نے بتایا کہ ایسے میں گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں ورنہ ان کے اُلٹ جانے کا خرشہ رہتا ہے خرشہ ساکن صورت میں بھی ہے لیکن کم میں نے زبان صاحب سے کہا کہ ٹکٹ منسوک کرا دیجئے ایسے میں سفر مناسب نہیں لیکن ان کو جہد آزمائی کا شوق ہے کہنے لگے اجی دیکھا جائے گا شام کو ہیدر آباد ریڈیو سے اعلان ہونے پر خبر سارے شہر میں گردش کر گئی اور ہر طرف سراسیم کی پھیل گئی میں ایک دوست کے ہاں مشاعریں اور کھانے پر مدود تھا آٹھ بجے ہم وہاں پہنچ گئے ان کا ریڈیو اور فون اتفاق سے دونوں خراب تھے اس لئے وہ بے خبر بیٹھے تھے اتفاق سے مہمانوں میں سے بھی کسی کوئی سمر کی اطلاع نہ تھی میں نے ذکر کیا تو سب کو اپنی اپنی فکر ہوئی اتنے میں ایک صاحب آئے جنہوں نے ریڈیو پر اعلان سنا تھا ان کی تصدیق پر سب پر تولنے لگے مسیبت کا ہنگام تھا لیکن شیر پڑھنا بھی ضروری تھا بہرحال کسی نے پانچ بیت پڑھ کر سلام کیا کسی نے ڈھائی پر اتفاق کیا اور کہاں آگے یاد نہیں کوئی یہ کہہ کر بلکل ہی گول ہو گیا کہ صاحب میں کیا اور میرے شیر کیا قصہ مختصر یہ کہ لوگ آئے تو تھے بیازوں سے لیس آدھی رات تک ہمارے توجہ دلانے کو انہوں نے مزاقوں میں مل گیا جب وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ میرے ساتھ طفیل احمد جمالی اور شان اللہ خب کی بھی تھے یوں نہیں جائیں گے تو نوکر کو دہی لینے بے جائیں وہ خبر لیا کہ سب دکانیں بند ہیں اس پر خفا ہوتے ہوئے خود گئے تو خاصی دیر میں پڑھتے انہوں نے بتایا کہ ہر طرف بھو کا عالم ہے سارا بازار بند ہے ایک پنواری کی دکانیاں کھلی تھی اس نے کہا جی کیسا کھانا اور کہاں کا دہی توبہ استقفار کا وقت ہے جا کے بیوی بچوں کی فگر پی گئے گیارہ بجنے کو ہیں طوفان آیا ہی چاہتا ہے زندگی ہے تو کل ملاقات ہوگی ورنہ کہا سنا باپ آپ کہیں گے مولانا مودودی کا ٹائفون کے تذکرے سے کیا تعلق لیکن میں حرف مطلب پر آیا ہی چاہتا ہوں عزیز بودھ اکاین دراز تر گفتن آج کل کینشہ پردازی کا یہی انداز ہے خیر ان صاحب کے ہاں سے کوئی گیارہ ساڑھی گیارہ وجہ اٹھے قیام گاہ کی طرف چلے راستے میں کوئی آدم نہ آدم جات ایک تانگے والے کو پکارا لیکن وہ بھی غالبا نقبہ کے خیال میں محب تھا ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے کا علاق پڑتا یہ جا وہ جا مشیعت عزدی سے کون لڑ سکتا ہے کلمہ شہادت پڑھتے چپ راست کرتے پیدلی روانہ ہوئے اپنی تعریف کے طور پر نہیں عمر واقعہ کے طور پر بیان کرنا ضروری ہے کہ ہر چند موت سر پر کھڑی تھی ہم تینوں دوستوں نے حوصلے نہیں چھوڑے نہ راستے میں کسی کو خوش رہے میرے میزبان میر غلام حسن تحجد پڑھ رہے تھے اسی راج شروع کی تھی معلوم نہیں ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں نیت توڑ کا دروازہ کھولا ہم نے اپنا بستر سمیٹھا نہ مالود آنکھوں سے میر صاحب سے بغض گیر ہوئے اور سوٹ کے اس بغض میں دعب اسٹیشن کی رہے ایک خدا ترس تانگے والا مل گیا جس نے مو مانگے داملے پر اسٹیشن پہنچا دیا مجھے اس کا یہ احسان عمر بھر یاد رہے گا ورنہ سیاہ وقتی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے اس موقع پہ اس افسوس ناکھ حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ ٹائفون جس کا اتنے اشتیاخ سے انتظار کیا گیا تھا نہیں آیا دس میل فی گھنٹا کے رفتار سے بھی آگیا ہوتا تو ہم تھوڑے کو بہت سمجھ لیتے ہیں اسٹیشن پر چائے پی اتنے میں خیبر میل آگئی سیکنڈ کلاس کا ڈبا سامنے ہی تھا ریزرویشن سلیب دیکھی تو سب سے نیچے میرا نام تھا دروازہ کٹ کٹ آیا صداعہ برنخاص پھر کٹ کٹ آیا پھر صداعہ برنخاص گھاٹ سے کہا اس نے ذرا جور کا ٹھوکا دیا اندر بتی جلی ایک بھاری بھرکم بزرگ میں اٹھ کر دروازہ کھولا نورانی چہرہ اس میں نورانی اینک اس مضبون کی قارعی نے قیاس کر لیا ہوگا کہ یہی مولانا موضوع دیتے انوان دیکھنے کے بعد یہ معلوم کرنے کے لئے کسی غیر معمولی ذہانت کی ضرورت نہیں چونکہ میں نے اس وقت تک مضبون نہ پڑھاتا نہ لکھاتا اس نے مجھے ان کو پہچاننے میں درقت ہوئی بلکہ سچ یہ ہے کہ بالکل نہ پہچانا ڈبے میں ایک ہی خالی بھرک تھی اوپر کی میں نے اپنی ذہانت سے اندازہ لگایا کہ یہ ہی میری ہو سکتی ہے چنانچہ اس پر اپنا سوٹ کیس رکھا دوستوں کا الویدہ گئی گاڑ پہ اشارہ کیا کہ گاڑی چلائی ہے میری طرف سے اجازت ہے یاد رہے اس وقت رات کا کوئی ایک بچان تھا اب عالم یہ ہے کہ وہ بزرگ نیچے اپنی بھرک پر بیٹھے ہیں بطی جل رہی ہے میرے پاس بستر نام کی کوئی چیز نہ تھی اور سیٹ دھول بیٹھی ہوئی تھی ٹنڈو جام سے میں نے گیروے رنگ کا اٹھارہ اگس کپڑا خریدہ تھا پچھلے دنوں چند اور چند وجود سے الائک کے دنیا ترک کر دینے کا ارادہ ہو گیا تھا یہ گیروہ کپڑا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا پرنسپل گل محمد شیخ نے لے کر دیا تھا کبہات یہ تھی کہ عرض اس کا صرف بارہ گراہ تھا یعنی پانگس اٹھارہ اگس دول کے ساتھ یہ کسی دیو کی لنگوٹی معلوم ہوتی تھی اس کو بچھانے کی کوشش کی لیکن کوئی بہت ٹھیک نہ بیٹھتی تھی لیٹے تو اندر کفن کے سر تھا تو باہر کفن کے پاؤں پھر اٹھے پھر درست کیا پھر لیٹ گئے وہ بزرگ اپنے دھیان میں بیٹھے تھے ان کے سامان کا جائزہ لیا ایک طرف ناشتدان تھا ایک طرف سراہی ململ کا کورتا سر پر کھچڑی پٹے کوئی پینشن خوار صاحب ایسید بڑے میاں معلوم ہوتے تھے دلی دل میں یہ سمجھ لیا کہ کسی بڑے افسر کے ببا جی ہیں خیر ہم نے ریلوے ٹائم ٹیبل کا مطالعہ شروع کر دیا سفر میں سوائے اس کے کوئی لیٹریچر اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے خانپور سے چاچڑا جانے والی ریلوں کے اوقات دیکھنے شروع کی اس لئے نہیں کہ اس لائن پر سفر کرنا تھا کیوں ہی معلومات میں اضافیے کے لئے ان بزرگوار نے ہم سے کہا آپ کہیں تو لائٹ بجا دوں ذرا تیزی وہ شائستگی دیکھیا مجھ ایسے ہیچ میرزا سے ترخواست کا یہ لہجا میں نے کہا جی ہاں شوق سے بجا دیجئے لیکن ذرا ٹھہ دیا میں دو سفر ٹائم ٹیبل کے اور پڑھنوں عادت کچھ ایسی ہو گئی کہ مطالعہ بغیر نیلی نہیں آتی خیر ان کی تکلیف کے خیال سے دیڑھ صفحہ اور پڑھ کر میں نے ٹائم ٹیبل بند کیا انہوں نے لائٹ بجا دی وہ سو گئے اور میں بھی اس گیر وے جامعے میں دوبکر رہ گیا یا کہا ہے ذہن میں ایک بلپ سا جلاو مجھے خیال آیا کہ ان بزرگ کے پہلے کہیں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے کون ہو سکتے ہیں سلسلہ یہ خیال جہاں گیر پاک تک پہنچا ارے یہ تو مولانا مودودی ہیں چند سال پہلے ان کی ایک جلسے میں شرکت کی تھی ان کو دیکھنے کا شوق کشاں کشاں لے گیا جا بجا کپڑے کے فرائرے لٹک رہے تھے جن پر اسلامی آئین زندہ بات لے کر رہیں گے اسلامی آئین بغیرہ نالے لکھے تھے کراچی میں شاید ان کی یہ پہلی تقریب تھی مجھتاقین انہیں دیکھنا چاہتے تھے اور یہ فرائرے اڑھ اڑھ کر ان کے اور حاضرین کے درمیان حائل ہو رہے تھے آخر مولانا نے رضاکاروں کو حکم دیا کہ ان کو اتار دو چنانچہ وہ اتار دیا گئے اسی سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مولانا پردے کے چندہ سختی سے قائل نہیں حالانکہ مشہور یہی ہے کہ یاروں کو تس سے حالی کیابت گمانیاں ہیں میں نے مولانا کی برد کی طرح غور سے دیکھا لیکن لائیب بند ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا ایک نورانی حالہ سے البتہ تھا تو یا تو ان کے تقدس کا نور تھا یا کھڑکی سے باہر کی روشنی چھنچنگ کیا رہے تھے میری آنکھوں کے سامنے جہانگیر پارک ایک اس سین گھوم گئے ایک بار وہاں ایک متدین وزیر آزم کو جلسے سے خطاب کرنا تھا ان دنوں قومی بے حصی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے محبوب رہنوکا کی تقدیر سننے کے بجائے جاپ در چاپ فلم ماہی مونڈا دیکھنے چلے گئے تھے جو اسی روز بے ایک وقت چار سینماوں میں ریلیز ہوئی تھی کچھ باہمت پولیسواروں نے ماس کنٹیکٹ کے گرد استعمال کر کے کچھ حاضرین بخرابی بسرا فرام کیا ان کا بھی یہ عالم تھا کہ بکھرے جا رہے تھے پارک کے چاروں طرف لٹ بند سپائیوں کا زبردست پیرا تھا باہر کے لوگوں کو روکنے کے لئے نہیں اندر کے لوگوں کو روکنے کے لئے امروز کے بوشکن نے سرخی لگائی کہ وزیر آزم نے کل شام سی آئی ڈی کے ایک جلسے عام سے خطاب کیا اس وقت یہ بھولے بسرے زمانی کی سب پرانی باتیں معلوم ہو رہی تھی پھر خاکساروں کے ایک جلسے کا منظر سامنے آیا النامہ مشرقی دروازے سے داخل ہوئے تو خاکساروں نے تن کر زناٹے سے بیلچا بدست سلامی دی اٹینشن ہوتے ہوئے جو بیلچا زمین پر کھٹ سے ٹیک ہے تو ایک رضاکار کا بیلچا بجائے زمین کے اپنے ہی پاؤں پر بڑ گئے چھٹ اوی میں مر گیا کہ وہ بیٹ گیا پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لکڑی کا گھوڑا اڑا جا رہا ہے اس کی پیٹ پر میں بیٹھا ہوں میرے آگے ملکہ مہرنگار بیٹھی اور نیچے زمین پر ایک سمندری جہاز چلا جا رہا ہے جس پر ایک بہت بڑا انڈا رکھا ہے یقائق انڈا پھوٹا اور اس میں سے ایک ریلگاڑی چھکا 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 چھک کر دیا آسمان کی طرف چڑھنے لگی جس کے ساتھ بے شمار لال پیلے نیلے غبارے سے بندے تھے وہ لکڑی کا گھوڑا بھی ہے غبارہ بن گیا اور ملکہ مہرنگار اور پھر سب گھومنے لگے تیز تیز چکر کاٹنے لگے اس آخری منظر کے مطالب میرا خیال ہے کہ عالم خواف سے تعلق لگتا تھا غالباً میری آنکھ چھپک گئی ہوئی کھٹ کھٹ کی آواز میں میں نے موہ سے کپڑا ہٹیا تو کیا دیکھتا ہوں کیوں جالہ ہو رہا گھڑی ساتھ بجا رہی تھی کوئی چھوٹا سا اسٹیشن تھا بہرے چائے کی آوازیں لگا رہے تھے حضرت مولانا اپنے بستر پر بیٹھے باہر دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ ہی مٹکے برابر لوٹا لیے باتھرون گا رہے تھے میں نے نیچے اتر کر سب سے پہلے ریزرویشن سلپ دیکھی واقعی سب سے پہ مولانا ابولالا محدودی لکھا تھا میں نے ان کی سب کتابیں تو نہیں پڑھیں بہت سال پہلے ہائی سکول میں تنقیہات یا تفہیمات نام کی ایک کتاب دیکھی تھی اور اس کا بھی پہلا ورق پڑھا تھا لیکن اس پہلے ورقی سے میں اتنا متاثر ہوا کہ ان کی عظمت کا نقش میرے دل پر سبت ہو گیا اور اب مولانا میرے سامنے تھے اتنے قریب میں پھر اوچک کر اپنی سیٹ پر جا چڑھا اور سامان سمیٹنے لگا کیونکہ اس سے اگلا اسٹیشن رحیم یال خان تھا اتنے میں کچھ لوگ مولوی صورت پلیٹ فارم پر نظر آئے ڈبے میں داخل ہو کر انہوں نے مولانا سے مسافرہ کیا اور بڑے عدب سے ایک طرف بیٹھ گیا ادھر ادھر کی رسمی باتیں ہونے لگی اور گاڑی چزدی رہیم یال خان کے سٹیشن پر میں کوئی آٹھ سبا آٹھ بجے اترا حضرت مولانا کی شخصیت کا روپ کچھ ایسا تھا کہ اترتے ہوئے معمولی سلام علیک بھی نہ کہ سکتا تاہم میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ساتھ گھنٹے جو ان کی معیت میں گزرے میری زندگی کا ایک بڑا سرمایہ ہے مجھے احساس ہے کہ اس مدت میں ان سے جس قدر فیض میں حاصل کر سکتا تھا نہ کر سکتا اور ان سے میرا جو تبادل خیالات ہوا اس کا بھی علمی دین سے کچھ ایسا تعلق نہیں انہوں نے فرمایا لائٹ بجا دیں میں نے ارس کیا بجا دیجے لیکن قطرے میں دجلہ دیکھنے والی تبیعتیں سمجھ سکتی ہیں کہ ہم دونوں ان دو فقروں میں کتنا کچھ کہے گئے عالم اس تغراق میں ایک لفظ بھی کسی کے زبان سے نکلتا ہے تو اس میں معارفت کا دریہ بند ہوتا ہے میں پھر ارز کروں گا کہ مجھ سے ذرہ بے مقدار کے لیے یہ کافی فقر کا سامان ہے کہ اسے حضرت مولانا کے ساتھ دن رات اٹھنے بیٹھنے کی سعادت نصیب گی رات میں تو ہم حیدر آباد سے چلے گئے صبح آٹھ بجے کا وقت خاصا دن ہوتا ہے رات اٹھنے بیٹھنے کی بات میں نے اجمال کے بجائے تفصیل سے کہتی مجھے معلوم ہے کہ مولانا کے عقیدت مند جو دس پانچ منٹ بھی مولانا کے سبب میں گزارنے کے عرض مند ہیں میری خوش قسمتی کو رشت کی نظروں سے دیکھیں گے لیکن یہ خدا ساز بھوکا تھا میری اس میں کوئی خوبی نہیں